بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس لیے یہ ویڈیو کا ڈیوریشن جو ہے دس سے پندرہ منٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اس ویڈیو میں میں ایکچولی یہ سب کچھ سمجھا دوں گا اردو کے اندر اور جو اس کے اندر موٹی موٹی باتیں ہیں جو اہم ترین پوائنٹس ہیں یہ قرارداد جو یورپی پارلیمنٹ میں یورپین جو میمبرز ہیں ان کی جانب سے پیش کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قرارداد ہے ایکچولی یورپی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے اور یہ قرارداد تقریباً سات سے آٹھ صفات پر موجود ہے بہت لمبی قرارداد ہے اگر آپ نے انگلیش میں پڑھنی ہے تو میں نیچے اپنا لنک جو ہے وہ اٹیچ کر دوں گا دسکرپشن میں اور اگر اردو میں اس کی کوئی کاپی مجھے ملی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور وہ بھی نیچے میں لنک جو ہے اٹیچ کر دوں گا بارال جو اس میں اہم ترین پوائنٹس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قرارداد ایکچولی کیا ہے اس قرارداد میں تحریک لبائک کا ذکر حوالہ دیا گیا ہے کس بنیاد پر دیا گیا کس وجہ سے دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ علی محمد خان جو وزیر مملکت ہے اس حکومت کا حصہ ہے تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ان کا کیوں ذکر کیا گیا ہے ایک مسیحی جوڑا ہے شفقت اور شگفتہ جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے توہین مذہب یا توہین رسالت کے الزام میں وہ اس وقت جیل میں ہیں ان کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے اس وقت وہ جیل میں ہے قید ہے تو ان کے حوالے سے کیا ذکر کیا گیا ہے صحافیوں کے حوالے سے انسانی حقوق کے حوالے سے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے کیا کچھ کہا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر اس کے علاوہ یورپی پارلیمنٹ نے پاکستان کو کیا وارننگ دی ہے کیسے ان کو بتایا ہے کہ بھئی اگر آپ نے یہ جو قوانین ہے توہین مذہب توہین رسالت جس کو 295 بی اور سی کہا جاتا ہے اگر آپ نے اس کو ختم نہیں کیا اور کچھ اور مطالبات بھی جو ان کے سامنے رکھے ہیں پاکستان کے سامنے رکھے ہیں اگر آپ نے ان کے اوپر عمل درامت نہیں کیا تو ہم آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اس کے علاوہ جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ آئی ہے جو یورپی پارلیمنٹ میں ذکر ہوا ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کو کیسے موطل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے یہ قرارداد ایکچولی ہے کیا اور کتنے لوگوں نے مل کر یہ قرارداد بنائی یہ قرارداد سات آٹھ صفات پر موجود ہے اور تقریباً درجنوں درجنوں سے مراد یہ ہے کہ سو کے قریب لوگوں نے مل کر جو یورپی پارلیمنٹ کے جو میمبرز ہے اور اس میں بالخصوص نیدر لینڈ پولینڈ ڈین مارک اس نوروے ان ممالک سے جو لوگ ہیں یورپی پارلیمنٹ کے انہوں نے مل کر یہ قرارداد تیار کی ہے 681 ووٹ اس قرارداد کے حق میں پڑے ہیں یعنی کہ پاکستان کے مخالف یہ ووٹ گئے ہیں پاکستان کے خلاف یہ ووٹ گئے ہیں اور 6 یا 3 جو ووٹ ہے اس قرارداد کے خلاف اور پاکستان کے حق میں گئے ہیں اس قرارداد میں شفقت اور شگفتہ جو ہے اس کیس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک معاہدہ جو کہ پاکستان کی حکومت نے کیا ہوا یورپی یونین سے یورپی پارلیمنٹ سے بارہ نکاتی معاہدہ ہے اور اس میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جناب آپ انسانی حقوق دیں گے لوگوں کو آپ آزادی اظہار رائے کا موقع دیں گے مختلف ایسی چیزیں ہیں بارہ اس کے اندر نکات ہے اس معاہدے کا ذکر بھی کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے جو اہم ترین ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ انیس سو چیاسی سے پاکستان میں جو بلاسفمی کا جو قانون ہے جو توہین کا قانون ہے اس کو انہوں نے متنازہ کہا ہے کہ یہ قانون متنازہ قانون ہے اور اس قانون کے تحت کئی لوگوں کو سزائے موت یا پھر جیل میں ڈالا جاتا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو ابھی تک اس میں فانسی نہیں ہوئی البتہ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ابھی تک ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا ان کو مار دیا جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس قانون کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ صحافیوں کے خلاف سیول سوسائٹیز کے خلاف بھی اس قانون کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس قرارداد میں لکھا گیا ہے کہ اس قانون کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر یہ سب کچھ اس قرارداد میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے اگر کوئی اس الزام میں بری ہو جائے اور عدالت میں یہ ثابت نہ ہو سکے تو بھی اس کی جان خطرے میں رہتی ہے اور وہ مشکل میں ہوتا ہے اور اس کو پھر ملک چوڑنا پڑتا ہے اور اگر پاکستان کے اندر رہے تو بھی اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس قرارداد میں لکھا گیا ہے کہ جو جج یا وقیل یا جتنے بھی لوگ اس کیس سے متعلق ہوتے ہیں جس پر الزام لگا ہوتا ہے اور اس کیس پر جنہوں نے فیصلہ سنانا ہوتا ہے تو ان کی زندگی بھی خطرے میں ہوتی ہے جو صحافی اس معاملے کو ریپورٹ کرتے ہیں تو ان کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے جو سیول سوسائٹی اس کیس کو آگے لے کر چلتی ہے یا ہائلائٹ کروانے کی کوشش کرتی تو ان کی زندگیہ بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے آسیہ بی بی کا جو بری ہو کر پاکستان سے جا چکی ہے ایک صوبائی وزیرت شباز بٹی انہوں نے اس حوالے سے ایک بیان دیا تھا توہین مذہب توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے پھر ان کا قتل کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کیس کا بھی حوالہ دیا اس کے علاوہ کچھ اور جو کیس اس طرح کے جس میں لوگوں کو قتل کیا گیا ان کا حوالہ دیا گیا ایک مرتبہ پھر سے یہ جو جوڑا ہے مسیحی جوڑا فیصلہ بات کا شفقت اور شگفتہ ان کے حوالے سے باتشیت کی گئی کہ ان کو جناب جب اریشت کیا گیا صرف میسیجز تھے ورس اپ اور اس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا جیل میں ان کو سہولیات نہیں دی جاتی جیل میں ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی ان کا علاج نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ شفقت جو ہے اس وقت سخت ترین بیمار بھی ہے اس قرادات میں لکھا ہوا ہے کہ صحافی اور سیول سسائٹی بھی اس قانون کے حوالے سے جو ہے محفوظ نہیں ہے ان کے اوپر بھی یہ قانون کئی مرتبہ اپلائے کرنے کی کوشش کی گئی ہے مشال خان قتل کیس جو ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے صحافیوں اور سیول سسائٹیز کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کو بھی آزادی اظہار رائے کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ایک مرتبہ پھر سے اسی قرادات کے اندر یورپی پارلیمنٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے شفقت کیس اور یہ جو شگفتہ کیس ہے جو مسیحی جوڑا ہے فیصل آباد کا اس حوالے سے اور یہ کہا ہے کہ ان کو صحت اور فلاح و بہبود کے حوالے سے جو تشویش ہے ان کو کافی ان کو چھوڑا جائے ان کی سزائی موت ختم کی جائے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پر ہم افسوس کا اظہار کرتے کہ آپ ان کو جیل کے اندر بنیادی انسانی حقوق فراہم نہیں کرتے بلاسفمی قانون کو غلط طرقی سے استعمال کیا جاتا ہے مطلب کہ مزائیوں پر ہندووں پر اور دیگر جو اقلیتی لوگ ہیں ان کے اوپر یہ اپلائے کیا جاتا ہے یہ اس قرادات میں لکھا ہوا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان قوانین کو 295 ب اور سی کو فوری ختم کیا جائے اور اس کے علاوہ یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو ازادی اظہار رائے کا موقع دیا جائے اس کے علاوہ اس قرادات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ اس کیس کی ریپورٹنگ کرتے اس حوالے سے بات چیت کرتے سیول سائٹیز ہو یا کوئی عام پاکستانی ہو تو وہ بھی محفوظ نہیں رہتا اس پر بھی حملے کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس قرادات میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص پر یہ الزام لگایا 295 ب یا سی کا ایف آئی آر اس کے اوپر درج ہوتی ہے تو اس کے کیس کی جو تفشیش ہے انیویسٹیگیشن ہے وہ کوئی ای ایس آئی یا ایس آئی یا اسپیکٹر لیول یا ڈی ایس پی لیول پر نہ ہو بلکہ ایس پی لیول کا جو آفیسر ہے وہ اس کی تفشیش کرے جب تک اس قانون کو ختم نہیں کیا جاتا یہ اس قرادات میں لکھا ہوا ہے پھر اس میں جو اہم پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ علی محمد خان نے ایک بیان دیا تھا کہ جو توہین مذہب یا توہین رسالت کرے اس کا سر کلم کیا جائے تو اس حوالے سے یورپی پارلیمنٹ نے اس قرادات میں تشویش کا اظہار کیا ہے اس قرادات میں تی ل پی کے جو ایکٹیوٹیز ہے اس کے حوالے سے جو ہے ذکر کیا گیا ہے اور اس میں فیضاباد دھرنا وغیرہ دومبر کا دھرنا جو حال ہی میں معاملات ملک کے اندر بنے فرانس کے حوالے سے ان سب کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس قرادات کے اندر اور یہ کہا گیا ہے کہ فرانس کے جو شہری ہے وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے پاکستان میں محفوظ نہیں ہے اور بہت سے ڈپلومیٹس پاکستان کے اندر رہنے والے جو فرانس کے ڈپلومیٹس ہیں یا کاروباری شخصیت ہے وہ لوگ اپنے ملک جا چکے ہیں یہ اس قرادات میں لکھا گیا ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے پھر اس قرادات میں یہ لکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو اس قوانین کے حوالے سے جن کو خطرہ ہے تو ان کو فوری ویزا دیا جائے ان کو دیگر سہولیات وغیرہ بھی دی جائے اور اس ویزے کے جو قرادات میں ذکر کیا ہے اسی پوائنٹ کے اندر آسیا بی بی جو کیس ہے اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اس قرادات میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سزائے موت جو ہے اس کو ختم کیا جائے اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو جی ایس پی سٹیٹس ہے پاکستان کا ایک تجارتی ایک بہت بڑا ایک ایج پاکستان کو ملا ہوا تھا یورپ کی جانب سے کہ پاکستان کی بارہ سے بیس فیصے جو ایکسپورٹ ہے جو یورپی مختلف ممالک میں جاتی ہے اس کے اوپر بہت سارے ٹیکسز ہمیں ماف کیے جاتے ہیں ایک ڈیوٹی فری آپ اس کو ایکسپورٹ کہہ سکتے ہیں ٹریٹ کہہ سکتے ہیں تو اس چیز کو ریویو میں رکھا جائے یا پھر اس کو موتل کیا جائے یہ بھی اس قرارداد میں ذکر ہوا ہے اس کا اور یہ جو جی ایس پی کا جو سٹیٹس ہے پاکستان کو ایکچولی نواز شریف کے دورے حکومت میں ملا تھا لیکن اس کے اوپر کام پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں شروع ہوا جب آصف علی زرداری صدرت پاکستان کے انہوں نے پاکستان کے اندر پھانسی جو تھی سزائے موت ہو جاتی تھی لیکن کسی کو اس دورے حکومت میں پھانسی نہیں ہوئی تھی یہ ایک بڑا ریکارڈ تھا اور اس دور میں اس حوالے سے بہت سارے ایسے معاہدے تھے جو زبانی طور پر سائن کیا گئے تھے مطلب ریٹن میں نہیں تھے اور اس میں یہ بھی مطالبہ تھا یورپی یونین کی جانب سے کہ پاکستان میں کسی کو سزائے موت نہیں دیجئے پھانسی پینا چڑھا جائے سزائے موت کی سزائے ہوئی اس دور میں لیکن پھانسی کسی کو نہیں ہوئی البتہ نواز شریف کے دورے حکومت میں پھر پاکستان کو یہ سٹیٹس ملا اور پاکستان جناب کچھ ممالک یورپی ممالک کے ساتھ 12 سے 20 فیصد جو تجارت ہے جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکس فری ہو کر کرتے تھے بہت ساری اور سہولیات بھی پاکستانیوں کو دی جاتی تھی پاکستان کے ایکسپورٹرز کو بھی دی جاتی تھی لیکن اس کے بعد سانہائے ایپی ایس ہوا جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے اس کو کوئی نہیں بھول سکتا اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے اس میں آبی چیف جنرل راہی شریف بھی تھے پھر اس کے بعد جو دہشتگردی اور سنگین جرائم کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان کو پھانسیاں دی گئی اور اس وقت اس قانون کے حوالے سے یورپی یونین نے تشویش کا اظہار کیا اس لدہ موت کے حوالے سے لیکن اس طرح نہیں کیا تھا کہ آپ کا جو سٹیٹس ہے جی ایس بی پلس کا وہ ہم سسپنٹ کر دیں گے جو بارہ سے بیس فیصد اجارت ہوتی ہے اس میں سب سے جو بڑا حصہ ہے ٹیکسٹائل کا ہے جو کہ پاکستان کا ٹیکسٹائل ہے وہ سوٹ ہو وہ کپڑے ہو یہ سارے یورپ جاتے ہیں اور اس میں بہت سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ ماف کر دیا جاتا ہے پاکستان کا اس حوالے سے جو رد عمل آیا ہے دفتر خارجہ کا رد عمل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں دفتر خارجہ نے اظہار افسوس اور مایوسی کا اظہار کیا ہے دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ خود مختار ہے دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اقلیتوں کو پاکستان میں مکمل طور پر حقوق حاصل ہے اور اقلیتوں کے حقوق پاکستان کے آئین اور کانون میں شامل ہے تو یہ قراردات کے جو مین پوائنٹس تھے پاکستان کا جو اس پر ریاکشن آیا ٹی ایل پی کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا اور اس کے علاوہ علی محمد خان کا جو بیان ہے اور جو کیس تھا فیصلہ باد کے مسیحی جوڑے کا اس حوالے سے جو ساری چیزیں تھیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات